ہمارے بھارت میں دھرم کے نام پر کسی کو بھی نشانے پر لینا بڑا ہی آسان ہے ظاہر ہے دوسرے دھرم کے لوگوں کی عبادت اور طور طریقوں سے لوگ انجان ہوتے ہیں اور یہی سے جنم ہوتا ہے دھار میں ایک بھیدباؤ کا بھارت رد نے لطا منگشکر کے ندھن کے بعد ان کی آتما کی شانتی کے لیے سب نے اپنے اپنے طریقے سے ان کے لیے دعا کی لیکن ہمارے سماج میں فل فول رہا نفرتی گینگ سوپر اسٹار شاروخ خان کے پیچھے پڑ گیا اور یہ بتانے میں جڑ گیا کہ شاروخ خان نے لطا منگشکر کا اپمان کیا ہے ہوا بس اتنا تھا کہ شاروخ خان نے مرت شریر کی آتما کی شانتی کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنا ماسک نیچے کر کے مرت شریر پر فوق چھوڑی تھی لیکن نفرتی گینگ نے یہ پرچار کر دیا کہ شاروخ خان نے لطا جی پر تھوکا ہے بس اسی کے بعد شاروخ خان ایک بار پھر کچھ کٹر وادیوں کے نشانے پر آگے اگر اسلام کی نظروں سے دیکھیں تو پارتیف شریر کے سامنے فاتح پڑھنے کی پرمپرا ہے اس دوران قرآن شریف کی کچھ چنیندہ آیتیں بڑھی جاتی ہیں اور انہیں پڑھنے کے بعد مرت شریر پر فوق چھوڑا جاتا ہے اور اسی پرمپرا پر شاروخ بھی چل رہے تھے لیکن انہیں یہ بھاری پڑ گیا اس گھڑنا کے بعد دیش میں ایک نئی بحث شڑ گئی ہے اور اس بحث کو اس لیے بھی پرمل رہے ہیں کیونکہ ابھی تک شاروخ خان نے اس معاملے پر اپنی کوئی صفائی نہیں دی ہے لیکن جب ان کے من میں کوئی چور ہے ہی نہیں تو ان کا صفائی دینے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا خیر اب یہ معاملہ اور کتنا لمبا جاتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات تو صاف ہے دیش میں دھارمی کٹر تا دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگر اس پر بیرام نہیں لگا تو آنے والے وقت میں اس کے پریڑام بہت ہی بھائیابی ہونے والے ہیں ڈیسک ریپورٹ چوپال درپڑ